آپ کے سارے سوالات میں نے سن لی ہیں اب آپ خاموشی سے جواب سنیں اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فکر سے پہلے اپنے کریپان میں بھی جھانکنا چاہیے ایکٹر آمیر خان کی بیٹی کی انڈیا میں شادی سوشل میڈیا پر ہماری زبانوں پر ہر جگہ وائرل ہے لیکن ہمارا اپنے پاکستان میں مسلمان ماں باپ مسلمان میکہ مسلمان سسرال مسلمان جوڑا ان کی شادیوں کا کیا حال ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے چونکہ میڈیا پر ان کا اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے ہمارے دماغوں پر ان کی بہت گہری چھاپ ہے تو اس بنا پر ان کی ہر چیز کے حوالے سے صرف یہی نہیں کہ اثر ہو یا سوال ہو بلکہ جواب اور صفائی بھی تیار ہوتی ہے یعنی ان کی غلط چیزوں کو بھی ہم جسٹیفائے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی لاجک دی جاتی ہے کہ جیسے ان کے کردار کی گواہی دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہو بلکہ ان کی نفرت ان کے کردار کی نفرت اسلام مخالف حرقات کی نفرت ہمیں ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ آمین خان چونکہ مسلمان ہے اب دیکھیں کہ اسلام تو ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنے اوپر نفاظ کے ساتھ صرف اسلام کے دائرے میں ٹک کا نشان لگانے سے مذہب کے دائرے میں اسلام لکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا اس کے باقی سارے عامال بھی اس کے اسلام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کا خود ہندو عورت سے اسی طرح مختلف مذہب کی عورتوں سے شادیاں کرنا کیونکہ صرف یہی نہیں کہ اہل کتاب کتابیات کی تو الگ بات ہے ان سے تو شادی جائز ہے لیکن مشرکات سے تو نہیں ہے اللہ عزو جلل سورہ بقرہ میں منع کیا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو اسی طرح کافر عورتوں کے بارے میں ہے جو بد پرست ہوں کفر پر یا شرک پر ہوں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر نکاح میں ہوں تو فرمایا انہیں روکے نہ رکھو وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسْخَ مِلْكَوَافِرِ سُلَّةُ الْمُمْتَحِنَةَ مِن کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اب اکثریت تو یہ ملہد ہوتے ہیں بے دین ان کا کسی مذہب دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا خانہ فیل کرنے کے طور پر کوئی بھی وہ ٹک لگا دیتے ہیں لیکن اس کے تقاضے یا اس کے احکامات اس کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے اور یہ صرف ایک ان کی اپنی چوائز کی حد تک ہوتا ہے کہ وہ کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں تو بہرحال جب ان کے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی اولاد کے حوالے سے کہیں اسلام نظر نہیں آتا تو پھر کیوں ہم ان کی چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں مثلا کہ جی دھماد ٹریک سوٹ میں آیا فٹنیس ہیلتھ یا سمپلی سیٹی یاد رکھیں نا یہ کوئی سادگی ہے بلکہ ان کی شادیوں پر صرف کیمرامین کا خرچہ بھی نہیں سنبھالے کو سنبھلتا اور اسی طرح ڈیکوریشن اور لوکیشن کس کس چیز کے کتنا بجٹ آپ دیکھیں لگ جاتا ہے کس چیز کی سادگی کیسی سادگی کس لحاظ سے سادگی شاید سادگی کی تعریف یا متنازع ہو گئی لوگ بھول گئے کہ سادگی کہتے کسی ہیں سادگی میں جہاں اسراف سے تبذیر سے بچنا ہے وہیں ضرورت کے حساب سے بقدر استطاعت خرچ بھی آتا ہے اب یہ تو سادگی نہیں کوئی نکر اور بنیان میں آ جائے بلکہ یہ تو اٹینشن سیکر ہونا ہے یعنی لوگوں کی توجہ طلب کرنے کے لیے اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہوئے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کریں خاننگے ہو کے آ جائیں یا پھر کوئی ہیلیکوپٹر پہ تو کوئی گدھے پہ اور اس اس طرح کی یہ حرکات صرف اور صرف وائرل ہونے کیلئے کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا پورا کام کاروبار پروجیکٹس آفر منسلک ہوتے ہیں ظاہر ہے کوئی ایسا کام کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں آئیں گے اور پھر کام ملے گا تو یہ بقائدہ بزنس ہے دندہ ہے یہ بھی اس میں کوئی سادگی یا کوئی مذہب یا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے آئیڈیل تو اللہ عز و جل نے ہمارے بنا دئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لباس کا معاملہ ہو تو صفر سے بھی اگر کوئی کام نمبر ہے تو اس کو وہ ملنے چاہیے یعنی انتہائی صرف عجیب و غریب نے غلط حرکت ہے کسی بھی مذہب میں روایت میں یہ قبول نہیں ہے اسی طرح اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو ہندو سے شادی کرنا یا اسی طرح شادی سے پہلے ریلیشنشپ میں رہنا سمپلیسٹی اور فٹنس کے نام پہ بےہودہ ٹرینڈ سیٹ کرنا کپل کی سنگھ سے لے کر ہر کام کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پبلک کرنا لوگوں کو بےہیائی کی دعویت دینا ہے فہاشی کو بےہیائی کو ننگے پن کو ریانی کو عام کرنا ہے اور لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں اچھا اپنی جذبات اور خواہشات اگر وہ انہیں دین معلوم ہوں یعنی ہمیں کوئی چیز جذباتی لحاظ سے اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم اس میں مذہب کو لے آتے ہیں اور اگر کوئی چیز غلط ہو ہم اسے گنجائش دینا چاہیں تو فوراں اسے جائز اور آئیڈیالائز کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ اسلام جذبات اور خواہشات کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ اسلام ہے بلکہ اس کا ایک حکم قائم ہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے اب یہ شادی کا معاملہ عامر خان کی بیٹی کا لوگ اس میں بہت پوزیٹیو چیزیں نکال رہے ہیں حالانکہ کوئی ایک بھی چیز اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور دوسرا جو ایک سعودی عرب میں انڈین ہی وفت کا سرکاری طور پر ایک دورہ ہوا اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک اپنی ملکی پالیسی کو اور مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا اور پھر اس میں جو اہم چیز سامنے آئی ہے نا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انڈین جو وفت گیا ہے وہاں انہوں نے اپنے ملک میں ظاہر ہے انڈیا میں بہت سے مسلمان بھی ہیں اور وہ حج بھی کرنا چاہتے ہیں فریضہ حج ہے ان کا تو اس کی ادائیگی کے لیے جو کنٹریکٹ سائن کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے ملاقات کی مدینہ میں اور پھر وہاں کے جو مختلف مقدس مقامات ہیں مثلا مسجد کبا اور اسی طرح جبل اہد اور شہدائے اہد کی قبریں اور اسی طرح مسجد نبوی اگرچہ وہ مسجد نبوی کی چار دیواری میں داخل نہیں ہوئے بیک گراؤنڈ میں دور سے ان کا عقص اور مسجد کی تصویر نظر آ رہی ہے لیکن مسجد کبا کے اندر اور اسی طرح تو ہم اس لحظے جذباتی ہو گئے کہ ہندو اور وہ بھی مدینہ میں تو جب اسلامی حکم تو جان لیں اور پھر اسلامی حکمت کئی ایسے لوگ ہیں جو جا کر جب اپنی آنکھوں سے جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک پوزیٹیو چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے اس پر تنقید کر رہے ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو کریٹی سائز کر رہے ہیں اور جس کو کریٹی سائز کرنا چاہیے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنے ہی مائنڈ کو اپنے ہی خواہشات کو جذبات کو خدا بنا لیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں نوہ ہجری میں اس قدر مفود آئے مسلمان جو آپ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے مسلمان ہو چکے تھے اور تعلیم سیکھنے کے لئے مزید تعلیمات لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات کے لئے مدینہ آئے اور پھر اس کے علاوہ غیر مسلم بھی اور اسی طرح مختلف معاہدات کے لئے بھی جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے زمی اور اس کے علاوہ مشرق وغیرہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ ثمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں وہ مسجد نبوی کے ستون سے بانتا گیا اور یہ جو قرآن کی آیت ہے سورة توبہ آیت 28 اس میں جو منع کیا گیا ہے وہ صرف مسجد حرام یعنی حدود حرم مسجد حرام بیت اللہ اور زیادہ سے زیادہ حدود حرم مکہ اس میں مشرق کا داخلہ منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کسی مسجد میں شہر تو ایک بات کی بات ہے نا یعنی مدینہ شہر بلکہ کسی بھی مسجد میں کسی بھی مشرق کا داخلہ منع نہیں ہے یہ تو اسلامی حکم ہے اور پھر ایک عالمی لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے اگر کوئی پالیسی اختیار کی جاتی ہے کہ جس میں تعلیف قلب کے لیے اور مسلمانوں کو جو ان کے ممالک میں ریلیف پہنچانے کے لیے اقدام کیا جاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ چونکہ عربوں سے ایک خاصی بغاوت ہے عقیدے کے حساب سے ہمارے ہاں شرک زیادہ ہے وہ شرک کے خلاف ہیں تو اس بنا پر ایک خواہ مخواہ کا بغض پالا ہوا ہے تو ان کی ہر بات ہی غلط جو ان کی باتیں غلط ہیں سو غلط ہیں لیکن جو اگر اسلامی لحاظ سے کوئی گنجائش نکلتی ہے اور وہ اختیار کرتے ہیں تو دل بڑا رکھیں اور اپنوں سے اداوت نہ رکھیں ہم اپنوں سے اداوت اور غیروں سے محبت کی پینگیں مڑاتے ہیں تو اللہ عز و جل نے بھی فرمایا ہے کہ کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں بس وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی نوہجری یہ نوہجری کا سال ہے مسجد حرام کے یعنی بیت اللہ مسجد حرام اور حدود حرم مکہ اس کے قریب نہ آئے اس کے اندر داخل نہ ہوں تو یہ ہے اصل حکم مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکوں کو اپنی مسجد میں آنے کی اجازت دی سمامہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا واقعہ یہ تو بہت ہی مشہور ہے اور جو ممانیت ہے جو منع کیا گیا ہے وہ صرف حرم مکہ کا ہے غیر مسلم کا حرم مکہ میں داخلہ منع ہے